موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لکھے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے جی تو میرے پیارے پیارے ویورز یہاں پہ میں نے لے لی ہیں دو عدد مولیاں اگر آپ کے بعد زیادہ بڑی مولیاں تو ایک لے لیں اگر اس طرح کا سائز ہے تو آپ یہاں پہ دو عدد مولیاں لے لیں مولیوں کو میں نے پہلے ہی دھو لیا اچھی طرح اور دھونے کے بعد اس کو میں نے پیل کر لیا ہے سارے اس کے چھلکے ہم نے اچھی طرح سے اتار لینے ہیں آپ چھوری سے اتارنا چاہیں تو چھوری سے اتار لیں میں نے پیلر سے اتار لی ہے اور چھلکے اتارنے کے بعد آپ نے اس طرح اس کو کٹنگ میں کر لینا ہے دونوں مولیوں کو ہم نے اسی طرح سے کٹنگ کے چھوٹے پیسیز اس کے کٹنگ کر لیں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کٹنگ کرنے کے بعد تو یہاں پہ ہم نے اس کے مولی کے دونوں کے ہم نے پیسیز کر لیئے اور ان کو ہم نکال لیں گے ایک باول کے اندر اب ہم یہاں پہ باقی کی چیزیں لیں گے اور ان کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے تو سبت مرچے میں نے لی ہے تقریباً پانچ عدد میں نے لی تھی مرچ ہماری بہت زیادہ تیز ہے اگر آپ کی کم تیز ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو تقریباً پانچ سے چھ عدد مرچے ہیں جو میں نے اس میں شامل کرنی ہے تو یہاں پہ مرچے بھی ہم نے کچھ پہلے کٹنگ کی ہیں میں نے کچھ کیا آپ کٹنگ کر کے تو مرچے کٹنگ ہو گئی ہیں چھوٹے سے سائز کا ہم نے یہاں پہ ایک عدد پیاز لیا ہے اس کو ہم نے رفلی کٹنگ کر لینا ہے تو پیاز کو بھی کٹنگ کر کے ہم ایک سائٹ پہ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے باقی چیزیں کس طرح کٹنگ کرنی ہے کس طرح تیار کرنی ہے اس کے لیے نا اب ہم نے یہاں پہ ایک چوپر لے لیا ہے آپ چاہیں تو کونڈی ڈنڈے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ چوپر یوز کیا ہے آدھا میں نے دھنیا لیا ہے آدھا میں نے لے لیا ہے پودینہ ان دونوں کو اچھی طرح سے دھو کے ان کے پتے اتار کے ان کو خوشک کر لیا ہے ہم نے یہاں پہ آپ نے گیلانی یوز کرنا اس کو اچھی طرح سے خوشک کر لینا ہے نا اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ادرک لہسن اور سبت مرچے جو میں نے کٹنگ کی تھی وہ شامل کر لینا ہے ادرک لہسن جو ہے میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں شامل کیا ہے اور ان چیزوں کو ساری چیزوں کو ہم نے چوپ کر لینا ہے مولی ہم نے ابھی اس میں شامل نہیں کی کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ پیسٹ بانجے گا تو اس لئے مولی کو ہم یہاں پہ بعد میں شامل کریں گے اب ان چیزوں کا آپ سائیڈوں پہ جو لگ گیا ہے نا تھوڑا بہت دھنیا پہ دینا تو سپیکٹلا کی مدد سے اس کو آپ صاف کر لیں اور اس کو درمیان میں کٹھا کر لیں تو اب اس میں ہم شامل کریں گے مولی اور مولی کے ساتھ ہی ہم نے جو پیاز یہاں پہ کٹنگ کیا تھا رفلی سا وہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی ادھر شامل کر دیں گے اور ان کو شامل کرنے کے بعد اس کا کور بند کریں گے اور ہم اس کو چوپر کو آن کر لیں گے تو اس پہ ہم نے بھی تقریباً آپ نے اتنا سا چوپ کرنا ہے کہ آپ کی مولی اچھی طرح چوپ ہو جائیں اور مولی کے یہاں پہ کوئی بھی پیسیز نظر نہیں آنے چاہیے نا اس چٹنگ کو ہم نے یہاں پہ دردرہ سا رکھنا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ باریک پیسٹ کی شکل میں نہیں کر لینا آپ کو اگر پیسٹ کی شکل میں پساند ہے تو آپ جس طرح بھی اچھی لگتی آپ اس طرح کر سکتے ہیں میں نے اس کو یہاں پہ ذرا دردرہ سا رکھ لی ہے اور اب اس کو ہم ایک باول میں شیفٹ کر لیں گے ماشاءالا آپ اس کی لک چیک کریں اور ادھر ہم نے اب شامل کر دینا ہے اس میں لیم جوس جو کہ ہم نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون کے قریب شامل کر دینا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالا نمک سفید نمک اور کالا نمک دونوں ہم نے یہاں پہ شامل کرنے ہیں اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ زیرہ پاپلر شامل کر دی گئے دردرہ سا زیرہ میں نے یہاں پہ لیا یہ بھی اور یہ جو اناردان ہے یہ دو ٹیبل سپون میں نے اس کو کوٹ کے تو بریک اس کا پیسٹ بلکل بنا لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چوپر بغیرہ میں دردانے کے بیچ رہ دا چھے ہیں اس لئے آپ اس کو لیدہ سے کنڈی ڈنڈے کے ساتھ پیس کےنا تو اس کو بریک سا پیسٹ بنا لیں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے کر لیا مکس اور یہ چٹنی آپ تقریباً ایک مہینے کے لیے آرام سے سیف کر سکتی ہیں اگر اس سے زیادہ ٹائم بھی آپ نے سیف کرنی ہے تو پھر آپ اس میں سرکہ شامل کر لیں جو کہ ون فورت کپ میں نے یہاں پہ سرکہ کا شامل کر دی ہے اگر آپ اس کو نہ بھی سرکہ شامل کریں تب بھی آپ اس کو ایک ماہ کے لیے ایزیلی سیف کریں فریج میں رکھیں نہ سیف اس کو کر سکتی ہیں اور سرکہ رکھ کے آپ اس کو فریج کے باہر بھی رکھ سکتی ہیں اب اس کو ہم ایک جار میں ڈال لیں گے اور یہ اتنی حازمے والی چٹنی ہے کہ آپ کوئی بھی کھانا کھائیں اس کے ساتھ ایک چمچ اس چٹنی کی لیں آپ یقین کریں آپ کا کھانا اتنی جلدی حضم ہوگا کہ آپ خود احران ہو جائیں گے اور اس کے مولی کے آپ کو پتہ ہے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ اپنی غذاب میں مولی وغیرہ کو لازمی شامل کریں کیونکہ دیکھیں یہ سیزنل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سیزن کے ساتھ ہی آتی ہیں اور ان کا سیزن بس یہی سرکیوں کا ہی ہوتا ہے اور یہ ہر کسی کو پساند ہوتی ہے تو اگر آپ کو ہماری چٹنی پساند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں جو کہ آپ بالکل بھی نہیں کرتے اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں رشتہ دالوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ اس کی لکچیک کریں ماشاءاللہ الحمدللہ کی تیزہ بردست یہ بن کے تیار ہوئی گیا تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دستر خان اس کے حلال سے بھرا رکھیں اور صحت اندرسی اور زندگی کے ساتھ اپنی ہر نعمت کھانی نصیب فرمائیں اسی دعا کے ساتھ اپنا ویلاغ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ